ہلو اینڈ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کچھ انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں جب بھی آپ کوئی نئی گاڑی لیتے ہیں تو اس کی ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور گاڑیاں ہر انسان کو پسند ہوتی ہے چاہے وہ شوق کے لیے لے رہا ہو چاہے وہ ضرورت کے لیے لے رہا ہو گاڑی ہر انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے تو جب آپ نئی گاڑی لینے جاتے ہیں تو آپ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں آپ زیادہ کچھ سوچ سمجھنے کی آپ کی مائنسٹ نہیں ہوتا بس ایکسائٹڈ ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے آپ گاڑی لینے جاتے ہیں آپ گاڑی لے آتے ہیں اب گاڑی چلان کے ایک دو دن بعد آپ کو پہچھلتا ہے گاڑی میں کچھ منفریکچرنگ ڈیفیکٹ ہے یا گاڑی کا کوئی پینل ہے وہ ری پینٹڈ ہے یا چینجڈ ہے یہ آپ اس ٹائم تو جج نہیں کر پاتے آپ اتنے ایکسائٹڈ ہوتا ہے بندہ کہ وہ اتنا دھیان دیتا ہے نہیں وہ سوچتا بھائی چمکتی بھی نئی گاڑی ہے شو روم سے لے رہا ہوں کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے بٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ گاڑی لے کے گھر پہنچے یا دو تین دن بعد کسی کو دکھائیے آپ نے کہ دیکھو میں نئی گاڑی لے وہ آپ کو بلے رہے ہیں اس کا تو یہ پینٹ ہے یا اس کا یہ تو خراب ہے یا یہ فنکشن تو اس کا کام ہی نہیں کر رہا تو آپ سوچتے ہیں کہ ابھی تو نئی گاڑی ہے میں شو روم لے جاؤں گا وہ دیکھ لیں گے بٹ آپ ایک چیز کا دھیان رکھیں جب آپ واپس شو روم لے کے جائیں گے گاڑی کو اس پرابلم کو دکھانے کے لئے وہ آپ کو ذرا بھی انٹرٹین نہیں کریں گے جو وہ آپ کو جب آپ گاڑی لینے جاتے ہو یا دیکھنے جاتے ہو جو ان کے اندر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ لو کوئی آیا گاڑی لینے وہ ایکسائٹمنٹ کا آپ کو پوائنٹ ون پرسنٹ بھی نہیں ملے گا وہ آپ کو بولیں گے ہماری طرف سے تو نئی گاڑی گئی تھی سر یہ تو آپ نے پینٹ کرا دیا آپ نے ٹھوک دیا ہمیں کیا پتا ہم نے تو آپ کو نئی گاڑی تھی وہاں آکے آپ پھز جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ نئی گاڑی لینے جائیں ایکسائٹمنٹ ٹھیک ہے اچھی ہے بٹ تھوڑی در کے لیے اس ایکسائٹمنٹ کو سائیڈ میں رکھ دیجئے گاڑی کو پروپرلی انسپیکٹ کریے اس کے ان این آؤٹس اچھی طرح چیک کریے میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کو کیا کیا چیک کرنا ہے اور کس طرح سے چیک کرنا ہے اور دوسری چیز جب آپ گاڑی بک کراتے ہیں تو گاڑی فور ایکزامپل بیس دن بعد آئے گی یا پچھس دن بعد شورم پہ آئے گی جو وہاں کا سیلس ایگزیکیوٹیوٹیو ہے یا جو مارکٹنگ کا بندہ ہے وہ آپ کو کال کر کے بولے گا کہ سر آپ ایک کام کرو گاڑی تو آ جائے گی آپ کی آپ انیشیل اماؤنٹ جمع کر دو دیکھیں بکنگ اماؤنٹ آ دے چکے ہیں دس گیارہ پندرہ ادار جو بھی تھا وہ آپ دے چکے ہیں بکنگ اماؤنٹ اس کے بعد وہ آپ کو بولے گا کہ سر آپ ایک کام کرو جو آپ کا انیشیل اماؤنٹ ہے فائننس وغیرہ ہوتا رہے گا آپ انیشیل اماؤنٹ جمع کر دو تاکہ ہم جیسی گاڑی آئے ویسے ریجسٹر کرا دیں ویسے انشورنس کرا دیں یہ وہ علا فلاہ آپ کو بہت سارے ریزنز دے گا تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں ریزن آپ جب تک گاڑی آپ کا سٹاک یارڈ سے شورم پہ نہ آ جائے آپ اسے پروپرلی انسپیکٹ نہ کر لیں جیسے میں بھی آپ کو انسپیکٹ کر کے دکھاؤں گا ایک گاڑی آپ اسے پروپرلی انسپیکٹ نہ کر لیں پوری طرح ساتسفائیڈ نہ ہو جائیں تب تک آپ کوئی پیسہ نہ دیں اگر آپ نے پیسہ دے دیا تو سمجھیں آپ فز گئے شوروم والوں کے پاس بہت زیادہ طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو کسٹمر کو گولیاں فٹ کرنے کے کہ یوں بہت سارا آپ کو کنونس کر لے گا وہ مارکٹنگ کا بندہ ہے سیلز کا بندہ ہے وہ آپ کو کنونس کر لے گا آپ ایکسائٹمنٹ میں ہوں آپ کا دماغ آدھا کام کرنا بند ہوا ہوا ہے اس ٹائم آپ سمجھ لو ایکسائٹمنٹ کے مارے تو آپ کوئی پیمنٹ جب تک نہ کریں جب تک کہ آپ گاڑی کی انسپیکشن نہ کر لیں آپ سینٹسفائیڈ نہ ہو جائے کہ ہاں یہ گاڑی ٹھیک ہے اور اس میں کوئی پروپلم نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے پیمنٹ کر دی کوئی خدا نہ خاصتہ اس گاڑی میں پروپلم نکلائی تو وہ آپ کے ساتھ آپ کو گھماتا رہا کہ سر یہ تو ہم نے سٹاک یارڈ سے بھنگایا آپ کے لئے چننہی سے آئی ہے گجرات سے آئی ہے اناف والا جگہ آپ کو بتا کے آپ کا دماغ گھماتا رہے گا کہ بھائیہ میرے لئے میرے کو تو یہی گاڑی لینے پڑے گی اگر آپ نے پوری پیمنٹ یا کچھ بھی اماؤنٹ دے دیا بکنگ اماؤنٹ کے علاوہ تو اس چیز کا آپ خیال رکھی گا چلیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گاڑی کا بیسیکلی انسپیکشن کیسے کرنا ہے کیسے جو یہ شوروم والے کسٹومرز کی ایکسائیٹمنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو تھوڑا سا گول مول گھما دیتے ہیں اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو تو چلیے گاڑی کے انسپیکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں سارے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ صحیح سے کام کر رہے ہیں سارے بٹنز اچھے سے کام کر رہے ہیں پورا ٹائم لیجئے کسی چیز کو لے کے کانشیس مت ہوگی کہ کوئی کیا سوچے گا کہ آپ کیا کر رہے ہو آپ پورا وقت لیجئے آپ اپنا ہارڈ ارنڈ منی جو سالوں سے آپ نے کما کے جمع کیا ہے اس سے آپ گاڑی خرید رہے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی انسپیکشن پہلے دیکھیں گے سارے شیشے جتنے بھی میررز ہیں وہ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں اچھے سے نیچے جا رہے ہیں کوئی نوائز نہیں آنی چاہیے موٹر میں سارے بٹنز موزی کام کرنے چاہیے سارے چاروں شیشے آپ اتار کے چڑھا کے دیکھیں فیل کریں کہ کوئی نوائز تو نہیں آرہی دروازوں میں سے یا شیشوں میں سے اس چیز میں تو چلیے گاڑی پاس ہو گئی یہاں پہ لک کا بٹن ہے دیکھیں فنکشن اس کے پروپرلی ہو رہے نہیں ہو رہے یہ بھی صحیح کام کر رہا ہے آٹو فولد میرر ہے اس میں دیکھتے ہیں یہ صحیح سے فنکشن کر رہا ہے نہیں کر رہا observe کر یہ کہ کوئی نوائز نہیں آنی چاہیے دونوں شیشوں کی سپیڈ آل موز برابر ہونی چاہیے انیس بیس اوپر نیچے ہو چلے گا اور میررز کو ایڈجسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اچھے سے ایڈجسٹ ہو رہے ہیں کی نہیں میررز بھی صحیح فنکشن کر رہے ہیں اب لیفٹ سائیڈ والا دیکھتے ہیں یہ بھی ٹھیک فنکشن کر رہا ہے چلے گا اس سیکشن میں تو یہ پاس ہو گیا اب چاروں دروازوں کے شیشوں کے آپ سوچ اس کو دبا کے دیکھئے یہ صحیح سے فنکشن کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں آگے کے تو صحیح کر رہے ہیں میں پیچھے جاتا ہوں پیچھے کے دیکھتے ہیں پیچھے کے بھی پروپر لی رائٹ سائیڈ کا تو پروپر لی کر رہا ہے اب لیفٹ کا دیکھتے ہیں لیفٹ بھی بڑی اگام کر رہا ہے اب جو ہمارے سٹیرنگ ماؤنٹس میں کنٹرولز ہیں انہیں چیک کریں گے دیکھیں ابھی یہ گاڑی نہ میرے فون سے کنیکٹڈ ہے نہ کسی چیز سے کنیکٹڈ ہے بس ہاں ہم یہ دیکھیں گے کی بٹن دبانے میں کچھ جب ہم کسی بٹن کو کلک کرتے ہیں تو ریاکٹ ہوتا ہے کی نہیں اسی سے ہمیں پاس جائے گا کہ ہاں یہ ورکنگ ہے سب کچھ اب جیسے میں یہ وائس کمانڈ کا بٹن دباتا ہوں تو یہ کچھ لکھ کے آگیا اس پہ یہ بھی وقت کر رہا ہے مانتری ڈاکٹر ہرش بردن نے کہا کہ دیش میں سارس کو بٹن ہے ابھی فون ہمارا کنیکٹڈ نہیں ہے دیکھیں پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے ٹج بھی سی بانے چاہے گا ٹج بھی صحیح کام کر رہا ہے اب ریڈیو کا بٹن ہم دیکھتے ہیں یہاں سے ساتھ سو سولہ ہوئی یہ بھی صحیح کام کر رہا ہے یہ بھی صحیح کام کر رہا ہے پنجاب میں زہریلی شراب سے مرنے یہ گنڈک اور باغمتی ندیوں میں جلس ترکے بڑھنے کے کارڈ یہ دیکھیں یہ بٹن بھی صحیح کام کر رہا ہے اسی بہانے آپ آپ اپنے سپیکرز بھی چیک کر سکتے ہیں دروازوں پہ جس طرح آپ سپیکرز کو چنائے ساونڈ پولٹی چیک ترے گاڑی گی تو آپ دروازوں پہ ہاتھ رکھے دیکھیں کوئی ریٹلنگ وغیرہ کیا نوائز تو نہیں ہے کوئی وائیبریشن تو نہیں ہے جو کی ڈسٹربنگ ہو آواز کو پورا تیز کر کے دیکھیں یہ بھی صحیح فنکشن کر رہا ہے تو سٹیریو بیسکلی صحیح فنکشن کر رہا ہے ابھی اس کے فنکشن زہادہ تھر مجھے آتے بھی نہیں بہت ہا وغیرہ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے اب ہم اس کا سب کچھ صحیح فنکشن کر رہا ہے سارے بٹنز جو آپ کے ائر کنڈیشننگ کے ہیں انہیں چیک کر رہے ہیں سارے فنکشنز پروپرلی کر رہے ہیں موڈ چینج کر کے دیکھئے ایسی کے اب دیکھیں یہ پیرو پہ ہوا والا ہے یہ پیرو پہ اور سامنے سکرین ونڈ سکرین کا ہے سامنے کا ہے تو آلماست سب صحیح فنکشن کر رہے ہیں سارے موڈس ٹھیک فنکشن کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں اگر آپ ابھی آپ آلس کر جائیں گے گاڑی کے ڈیویو لینے کے ٹائم کی نئی دیکھنا رہے ہیں نئی گاڑی ہے یہ وہ تو اگر بعد میں آپ کوئی چیزیں پریشان کرتی ہے تو آپ کو بہت مشکل ہوگی ایک تو دیکھیں نئی گاڑی ہے آپ کی یہ الگ اٹیچمنٹ ہوتی ہے نئی گاڑی سے پھر آپ نئی گاڑی کو سرویس انٹر لے کے جاؤ گے اس لئے آپ پہلے سے ہی اچھے سے گاڑی کو تسلی بخش اچھے سے چیک کریں ہر ایک چیز کو چیک کریں سب چیزیں پروپرلی فنکشن کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں ہر چیز کو چیک کریے لائٹس کو چیک کریں آپ اندر کی سب چیز کو کسی چیز پہ شرم نہ کریں ہر چیز کو کھول کے دیکھیں ہر چیز کو چھڑ کے دیکھیں آپ پیسہ خرج کر رہے ہیں اپنا ہارڈ آن منی خرج کر رہے ہیں وائپر چلا کے دیکھیں وائپر واشر چیک کریں آپ ایک چیز اور نوٹ کریے گا کہ گاڑی آپ کی چلی وی کتنی ہے اراؤن پچاس ساٹھ ستر کلومیٹر چلی وی ہو تو اٹس اوکے کیونکہ سٹوک یارڈ سے آنے میں جانے میں گاڑی واشنگ میں لگانے میں در ادھر کرنے میں اراؤن اتنا کلومیٹر گاڑی چل جاتی ہے تو اس چیز کو بھی آپ چیک کریے گا یہ گاڑی دیکھیں اراؤن تیس کلومیٹر چلی ہوئی ہے یہ گاڑی اراؤن تیس کلومیٹر چلی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کا آپ خیال رکھے گا اب چلیے ہم اس گاڑی کا پینٹ چیک کرتے ہیں کہ کہیں کوئی پینل سکراش تو نہیں ہے یا پینل کوئی ری پینٹڈ تو نہیں ہے ویسے یہ گاڑی جو ہے سیدھا سٹوک یارڈ سے آرہی ہے چننہی سے آرہی ہے سٹل آپ کو دکھانے کے لیے میں یہ سب چیزیں چیک کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اپنی گاڑی کو پروپرلی چیک کر سکیں جب بھی آپ گاڑی کا پینٹ چیک کریں گاڑی کے پیچھے آکے کھڑے ہوں اور دھوپ میں دن کے وقت چیک کریں اور سائٹ سے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ پینٹ میں یا کلر میں کوئی ڈیفرنس تو نہیں ہے ہر طرف سے اچھے سے اٹھ کے اوپر نیچے ہو کے اچھی طرح سے دیکھیں پوری تسلی کریں کوئی جلدی نہیں ہے اب پیچھے آ ہی گئے ہیں اس کی بھوٹ بھی کھول کے دیکھ لیتے ہیں بھوٹ کھول کے دیکھیں آپ پروپر اس کے شاکرز کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں سب کچھ انٹیکٹ ہے ابھی تک گاڑی اگدم پاس ہے چلیے اب انجن بے کھول کے دیکھتے ہیں مونٹ کھول کے دیکھتے ہیں سب کچھ گاڑی کو اچھے سے سٹارٹ کر کے اس کی انجن نوائز سنیے کوئی نوکنگ کی نہیں ہے کوئی کلک کی آواز تو نہیں آرہی بیٹری بغہر ہے دیکھتے ہیں سارے فلوٹس چیک کر رہے ہیں سب فلوٹس اپنو ڈیٹ ہونے چھنگے ہیں اسی وان کرو آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی اگدم اکی ہے کوئی ایشو نہیں ہے فرم بھی شک کر لیے کیونکہ کبھی کبھی کنٹینر میں گاڑی درگر ڈیمیجی جاتی ہے تو شوروم والے اسے رپیئر کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں اس لئے پوری تصمی کریے سارے فلوٹس اپنے چیک کریں گے اس کے ساتھ ساتھ انجن آئل کا لیول بھی آپ ضرور چیک کریں انجن آئل کا لیول ٹھیک ہے لائٹس چیک کریے لائٹس چیک کریے لائٹس چیک کریں ساری لائٹس چیک کریں بی آر ایلز بھی آن ہیں اس میں پروڈجیکٹرز ہیں تو آپ ہائی لو بیم ضرور کروائیں اور چیک کریں کیونکہ اس کے اندر ایک موونگ پلیٹ ہوتی ہے اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے پروپرلی چیک کروائیں ٹائرز کی کنڈیشن دیکھئے چاروں ٹائرز کی کنڈیشن دیکھئے ٹائرز کی کنڈیشن بھی نیو ہی ہے اب گاڑی نیو ہے تو ٹائرز بھی نیو ہی ہوں گے برسٹل تسلی کے لیے دیکھنا ضرور ہی ہے ایک فائنل چیز اور ہم چیک کر لیتے ہیں آپ گاڑیوں کی جو پینلز ہیں گاڑی کے پینلز ہیں اس کا گیپ چیک کریں اوپر سے لے کے نیچے تک برابر ہونا چاہیے سارے گیپ چیک کریں دروازہ کھولیں اور دروازہ کی آواز چیک کریں آواز سنیں آواز اگدام سوفٹ ہونی چاہیے کوئی کھٹ کھٹ کی آواز ہی ہونی چاہیے آواز اگدام سوفٹ ہونی چاہیے وہی چیز آپ ڈکی میں بھی چیک کریں ڈکی سمودھلی اوپر جانی چاہیے اور جب بند ہو تو کسی طرح کی عجیب سی کھٹ پٹ کی کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے وہی چیز آپ ادھر چیک کریں دوسرے سائیڈ ساری لائنز چیک کریں بند ہونے کے ٹائم اس کے آواز چیک کریں دروازہ کی امید کرتا ہوں کہ جو جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائیں وہ آپ کے کام آئیں گے گاڑی لینے میں گاڑی کی ڈیلیوری لینے میں کوئی ہڑ بڑی نہ کریں اتمنان سے چیک کریں اپنے پیسے کی ویلیو کو سمجھیں بار بار دھکے کھانے نہ پڑے اس لئے ایک ہی بار اچھے سے تسلیسیں گاڑی کو ضرور چیک کر کے پھر گاڑی کی ڈیلیوری لیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی میری بتائیوی جانکاری بتائیوی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی انفرمیٹیو لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور لوگوں میں بھی تاکہ وہ ان سب چیزوں کے بارے میں سیکھ پائیں اور کسی بھی طرح کی دھاندلی سے بچ پائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گا